اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انچوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا لاکسپر کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرنڈز لاکسپر جو ہیں وہ ونٹر کے بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور ان کی ایک اپنی الگ بیوٹی ہے ان کا جو لیف کا سٹرکچر ہے یا ان کی جو پیٹلز ہوتی ہیں لیف کی یا ان کے جو پلانٹس کے جو لیف ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نارملی جتنے بھی ونٹر کے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لاکسپر کو بہت آسانی کے ساتھ آپ سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں اور اس کا جو گروئنگ پیریڈ ہے وہ سیپٹمبر اکتوبر میں آپ اس کو سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جو فلاورنگ ہے جہاں پہ بہت زیادہ فروسٹ وغیرہ نہیں پڑتی تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ نومبر میں نومبر کے انڈ میں اور دسمبر میں فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ کورے کا ایشو ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ جو ارلی سمرز کے فلاورز جب بلوم کرتے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے اس کی بلومنگ سٹارٹ ہوتی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ ان کی فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے جبکہ ابھی مارچ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو یہ ونٹر کا فلاورنگ پلانٹ لیکن اس کی جو بلومنگ ہمارے موسم کے حساب سے یا ہمارے ہاں کے ویدر کے حساب سے یہ جو ہے وہ ارلی جو سمرز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اس کی بلومنگ ہوتی ہے تو اس میں کافی سارے کلرز ہوتے ہیں یہ ڈیلفینیم کی فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہ جو ویرائٹی ہے یہ جو نارمل دیسی ویرائٹی ہوتی ہے یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس میں جو اس کی لیف کا سٹرکچر ہے وہ جس طریقے سے دھنیا کے یا سانف کے یا جوائن کے پتے جو ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کی لیف کا سٹرکچر ہے فرس ٹائم جب میں نے اسے گروہ کیا تھا تو مجھے بھی یہ لگا تھا کہ میں نے گروہ تو لاکس پر کیئے ہیں لیکن یہ نکل دھنیا آیا ہے لیکن بعد میں جب اس کی گروہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی گئی تو اس کے بعد پھر اس کی جو گروہ کے حساب سے پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لاکس پر ہیں ڈیلفینیم جو ہے وہ ہائیبریڈ بیرائٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں کے ویدر کے حساب سے ڈیلفینیم کو سیڈ سے گروہ کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کیونکہ فیملی ایک جیسی ہے تھوڑا تھوڑا اس کے لیف جو ہیں اس میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ڈیلفینیم اور لاکس پر میں اور جو لاکس پر کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جبکہ ڈیلفینیم کے تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور باقی تقریباً کلرز جو ہیں وہ مختلف ڈیفرنٹ ہائیبریڈ والے اور دیسی والوں میں فرق ہوتا ہے تو میں نے یہ سیڈ سے گروہ کیے ہیں لاسٹ یا میرے پاس صرف ایک کلر تھا یہ جو آپ کومن یہ دیکھیں یہ جو آپ کلر دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ میں آپ کو شاید بلیو لگے لیکن یہ پرپل کلر ہے لیکن میری بہت اچھی فرینڈ ہیں ان کے دیئے ہوئے سیڈ کی وجہ سے اس دفعہ جو ہے وہ لاکس پر میرے پاس ماشاءاللہ سے چار کلر بن گئے ہیں ایک کلر تو جو میرے پاس کومن موجود تھا یہ والا ایک یہ کلر ایک اس کے علاوہ یہ دیکھئے جب پولینیشن ہوتی ہے تو فرینڈز کچھ نئے کلرز بھی آپ کے گارڈن میں ایڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت لائٹ سا آپ اسے پرپل کلر کہہ سکتے ہیں ایک یہ کلر نکلا ہے اس کے علاوہ ایک یہ بہت لائٹ بیوی پینک کلر ہے اور یہ پینک کلر یہ دیکھئے تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ وائٹ اور پینک کا میکس ہے تو ماشاءاللہ سے چار ڈیفرنٹ شیڈ جو ہیں وہ اس دفعہ میرے گارڈن کے اندر لاکس پر کے بنے ہیں لاکس پر کو آپ کسی بھی قسم کے پاٹ کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ کسی بڑے سائز کے کنٹینر میں اس کو لگاتے ہیں جس طریقے سے پلاسٹک کے کیاریاں ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ اس کے کافی سارے پلانٹس جو ہے وہ لگاتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ خوبصورتی اس کے اندر کریئٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے وہ ایک تھرمو پور کا باکس ہے اس کے اندر لگایا ہوئے اگر آپ کے پاس گارڈن ہے اور آپ کے پاس کیاریاں ہیں تو آپ کیاریوں کے اندر اس کو گروہ کر سکتے ہیں کیاریوں میں بہت خوبصورت اس کی فلاورنگ جب ہوگی تو بہت خوبصورت دیکھنے میں لگے گا اس کی جو پلانٹ ہے جب یہ گروت کرتا ہے تو اس پوری فلاورنگ سپائک بھی نکلتی ہے اور یہ دیکھئے یہ برڈز ہیں یہ ساری برڈز ہیں اور پھر یہ اس طرح یہ آپ دیکھرہے ہیں اس طرح یہ اپنی فلاورنگ سٹارٹ کرتا ہے پوری ایک جو فلاورنگ سپائک بھی نکلتی ہے جہاں تک فرٹلائزر کی بات ہے جب آپ اس کے سوائل تیار کریں تو اس وقت آپ اس کے اندر ایک سے دو حصے جو ہے وہ آپ کی نارویل گارڈن سوائل ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی فرٹلائزر جو آپ کے پاس آویلیبل ہو کیونکہ میں تو عام طور پر کچن ویسٹ کو زیادہ یوز کرتی ہوں تو اس لیے میری جو سوائل ہوتی ہے اس میں میں ایک تاہ نیچے جو پوٹ میں تیار کرتی ہوں اس کے اندر ایک تاہ جو ہے وہ میں لگاتی ہوں مٹی کی اوپر میں سارا کچن ویسٹ ڈالتی ہوں اور اوپر سوائل ڈال کے جو بھی میری سیڈلنگ ہو اس کو میں ٹرانس پلانٹ کرتی ہوں جیسے اس دفعہ جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا جو ونٹر کا یا سمر کا جتنے بھی سیزنل فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اس کو آپ سیم اسی میتھرڈ سے گرو کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو فرٹلائزر کا جھنجٹ ہوگا کہ اب میں فرٹلائزر کہاں سے لے کیا ہوں کیونکہ عام طور پر کئی دفعہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ اچھی ڈیکمپوز گلی سڑی گوبر کی خاد ہے اس کو ڈھوننا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہم جو تھوڑی کم ڈیکمپوزڈ ہوئی ہوتی ہے اس کو جب یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے پلانٹس ہی ختم ہو جاتے ہیں تو میں تو اس طریقے سے گرو کرتی ہوں اور ما شاہ اللہ سے ریزیلٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس دفعہ زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ ما شاہ اللہ سے ایک کلر سے اس دفعہ چار شیڈز میرے پاس نکلے ہیں دو پنک کے اور دو پرپل کے پاس جو وائٹ کھلے ہیں تو ان سے میں سیٹ جو ہے وہ وائٹ والی بھی لے لوں گی اور انشاءاللہ نیکس ٹیئر جو میرے پاس فلاورنگ ہوگی اس میں وائٹ کلر بھی ایڈ ہوگا تو آپ انجوائی کیجئے میرے بہت خوبصورت لاکسپر کی فلاورز کو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرے اپ ڈیٹ بھی اچھا لگا ہوگا اور یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کو میرے چینل پر نیو ہیں فاسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ